وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پر دنک لمحوں کی خوشبو سے مہگتا ہاتھ رکھتا ہے دلوں کو جھوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے سفر میں راستے گم ہو ردائے گم رہی کتنی ہی میلی ہو غموں کی دھوپ پھیلی ہو اسے کہیں کوئی جس وقت اور جس سال میں آواز دیتا ہے وہ سنتا ہے بہت ہی مہرباں ہیں رحم کرتا ہے وہی سچ ہے وہی سچ ہے وہی سچ ہے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے سو اس کو یاد کرتے ہیں اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان تو صاحب بات کچھ یوں ہے کہ مجھے کہتے ہیں سلمان پروگرام جو آپ سن رہے ہیں وہ ہے خواب تریچے جو کہ آپ سنا کرتے ہیں اف ایم ون ہنڈرڈ پاکستان اسلامباد سے میرے ساتھ بارہ وجہ سے لے کر ٹھیک تین وجہ تک ہمارا ساتھ رہا کرتا ہے اور ساتھ کچھ نظمیں کچھ غزلیں کچھ آشار کچھ خوبصورت سے شورا کا کچھ خوبصورت سا کلام موسیقی تو جناب آج بھی دیکھیں انشاءاللہ تین بجے تک آپ کو اور میرا ساتھ رہے گا سنیں کیسے مزاج ہیں آپ کے آپ لوگ کیسے ہیں امید کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ خدا بزرگ و بردر کے فضل و کرم سے بلکل خیریت سے ہوں گے آپ کے لئے دعا گوہوں کے رب طالب کو ہمیشہ خیریت سے رکھیں آپ جہاں بھی رہیں اس کے حفظ و مان میں رہیں ہستے مسکراتے رہیں شاد و آباد رہیں سب بارہ بچ کر تیرہ منٹ ہو چلے ہیں شب کے اکتوبر کی آج بارہ تاریخ سن دوہزار دیس رات تنہائی خاموشی ان تینوں میں ہر ایک میں ایک الگ بھیج چھپا ہوا ہے ایسا بھیج جو انسان کے اپنے اندر کے راز کھولتا ہے اچھا باز موسم بڑے عجیب ہوتے ہیں وہ جو دو موسموں کے درمیان ہوتے ہیں الجھے الجھے سے استراب کے موسم کشمہ کش اور گومہ گوم کے موسم جب زرد پتوں اور خوشک ٹہنیوں کا نشان بھی ہوتا ہے اور رنگوں کا بھی پھولوں اور خوشبوں کی قطار بھی کہیں دور سے محسوس ہوتی ہے یہ اندھیرے اور اوجالے کا سنگم بڑا بھی یقین سا ہوتا ہے پیلے پیلے سوکھے پڑے ہوئے پتوں کی چڑ مڑاہت اور رنگ بھڑتی پنکھڑیوں کی نرمہت دونوں ہیں بھی اور دونوں نہیں بھی خوشک بے زار اور بے کیف کھڑے اشجار اور ان سے پھوٹی مانوں سے خوشب جانے پہچانے سے رنگ نظر آتے بھی ہیں اور نظر نہیں بھی آتے یہ بے ایک یقینی کیوں ہوتی ہے یہ مشکل اور اس طرح پاخٹ کیا ہے اگر خضا ہے تو نظر کیوں نہیں آتی اور بہار ہے تو واضح کیوں نہیں ہو جاتی لیکن صاحب جب ہم نیک نیتی اور صاف دل سے اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں اور دعاوں میں اسی سے سب مانگتے ہیں تو دل کو سکون اور اتمنان ملتا ہے جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ سب سے با اختیار اور طاقتور ہزتی ہمارے معاملات کی دیکھ پھال کر رہی ہے دعاوں کو سن رہی ہے تو ساری فکریں ساری پریشانیاں یوں غائب ہو جاتی ہیں جیسے خضا رسیدہ درختوں کے پتے ایک ایک کر کے جھٹ جاتے ہیں اور پھر جو ہوا چلتی ہے اس میں بہار کی خوشبو یقینی ہوتی ہے اور دل بے اختیار کیا اٹھتا ہے کہ کہ بہار میرے یقین میں ہے میرے اعتبار میں ہے توقل میں ہے اور دست دعا میں ہے سب میں ہوں سلمان اور پروگرام آپ سن رہے ہیں خواب دریچے ایف ایم ون ہنڈرڈ پاکستان اسلام بات سے ساتھ رہے گا ٹھیک تین بجے تک ساتھ رہے گا ٹھیک تین بجے موسیقی تیرا دل کھا کے جنم گھبرا گیا نور سے روشن زنم لڑزا گیا سجدہ ملا تو خاک کو سجدہ گیا ساگر بست یہ من سے جھوما قتلے میں سما گیا ہر جہاں میں ہر جگہ پہ بے پنا سجدہ ملا مولا ہو مولا مولا ہو مولا بر برکس پاگل کا اکس دھوا 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 جو مٹا منزل میں فس دھوا دھوا ہوا ہوا اہد ایک ہوا بیان جاملا کہاں کہاں حکم کن کے سامنے حسن بے شمار ہوا عشق ظاہر عشق باطن زہر لب غوا مولا ہو مولا 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 ہو مولا 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 دیار دیار مست آلم مہمی رکس یہ جنور تیرا اکس مست آلم مہمی رکس یہ جنور تیرا اکس ہے فنا سے لا فنا تک چارسو ہے تو ہی برس چارسو ہے چارسو ہے چارسو ہے چارسو ہے بیار بیار چارسو ہے چارسو ہے چارسو ہے موسیقی 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 تجنب خواب تدیجے پرگرام آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون ہنڈرڈ پاکستان اسلامباد سے شب کے بارہ بچ کر بائیس منٹ ہو چلے ہیں سب نفسہ نفسی کے اس دور میں انسان کے اندر کھو جانے کا احساس جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے بے حصی کی فضاؤں میں بدگمانیوں کا پہرہ بہت کڑا ہے اور ایسے بے یقینی کے موسم میں صرف اور صرف محبت ہی وہ باقیزہ اور خالص جذبہ ہے جو کٹھن سے کٹھن مراحل میں بھی زندہ رہنے سانس لینے اور جاویدہ ہو جانے کا حوصلہ دیتا ہے محبت کا جذبہ انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا کبھی بھی نا امیدی کے اندھیرے میں گرنے نہیں دیتا بلکہ بہت چھپکے سے خوبصورتی سے انسان کی ذات کے بوسیدہ گھر میں ایک روزن بنا دیتا ہے ایک طریقہ کھول دیتا ہے آگئی کی روشن کرنے اور امید و عمل کی تازہ ہوائیں اندر آتی ہیں تو انسان اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کا آغاز کرتا ہے اور پھر ہر سو محبتوں کی چراغ روشن ہو جاتے ہیں روح بے روح روشنوں سے معامور ہو جاتی ہے منظر دور دور تک واضح ہو جاتے ہیں اور اور یہ جو کھو جانے کا ڈر ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے پھر گمان کی کتنی ہی آندھیاں کیوں نہ آئیں یقین کے قدم مضبوطی سے جمع رہتے ہیں بدکمانیوں کی دھوند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹ جاتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اشک تے آتش دووے این برابر سارا اشک داتا چنگے رہ اشک تے آتش دووے این برابر سارا اشک تا تا چنگے رہ اشک تے آتش کک تے کانے پر اشک سڑے تن میں آدش پاڑی پاپ جائے پر اشک ندہ روکےڑا خلاب فرید پھکت خیری بڑیاں جتھے اشک نے لالیاں ڈے رہاں اکھیاں نوں نظر کوئی آوے نہ اکھیاں نوں نسلا میں اکھیاں نوں نظر کوئی آوے نہ اکھیاں نوں دو دسلا اکھیاں نوں نظر کوئی آوے نہ اکھیاں نوں نظر کوئی آوے نہ اکھیاں نوں تود سلا اینوں میری نظر لگ جاوے نہ اکھیاں نوں تود سلا اکھیاں ہونا کر کوئیاں میرا اکھیاں ہو کوئی دیرنے نا دے روک بے بائی اسی بار چلن نہیں جو گے اسی بار چلن نہیں جو گے اسی پہلی جلک مرونے گے کدے خبر کلن نہیں جو گے دری دل پھدہ بیچنے ایسا بیچیا ری یار ہلڑ نہ جو گے سردار جو بزرین آل آسانے ایک قدم چلن نہیں جو گے دید میں تیری کم لاہ کر کے ہوش بھولائے میری دنیا تو آن پہ خبراؤں پہ خبر رہے بساں پہ جدو اپڑیاں اکھا بچ دیکھا میں جدو اپڑیاں اکھا بچ دیکھا میں اکیاں نو توجہ سردہ تینو میری نظر لگ جا بے نا اکیاں نو توجہ سردہ تینو میری نظر لگ جا بے نا اکیاں نو توجہ سردہ تینو میری نظر لگ جا بے نا اکیاں نو توجہ سردہ تینو میری نظر لگ جا بے نا اکیاں نو توجہ سردہ تینو میری نظر لگ جنا ۖ تینو میری نظر لگ جا تینو میری نظر لindre تینو میری نظر لگ جا بے نا اکیانو کنو از ہز مار بکایا ہے پر ڈج لیا کونے اکیانو کنو از ہز مار بکایا ہے جب ہجر کے شہر میں دھو پتری جب ہجر کے شہر میں دھو پتری میں جاگ پڑا تو خواب ہوا جب ہجر کے شہر میں دھو پتری میں جاگ پڑا تو خواب ہوا میری سوچ خزاں کی شاق بنی تیرا چہرہ اور گلاب ہوا برفیلی رت کی تیز ہوا کیوں جھیل میں کنکر پھینک گئی ایک آنک کی نیند حرام ہوئی ایک چان کا عکس خراب ہوا تیرے ہجر میں زہن پگلتا تھا تیرے قرب میں آنکھیں جلتی تھیں تیرے ہجر میں زہن پگلتا تھا تیرے قرب میں آنکھیں جلتی تھیں تجھے کھونا ایک قیامت تھا تیرا ملنا اور عذاب ہوا بڑی عمر کے بعد ان آنکھوں میں کوئی عبر اترا تیری یادوں کا میرے دل کی زمین آباد ہوئی میرے غم کا نگر شاہت آپ ہوا خاطری چھے پرگرام آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون ہنڈرڈ پاکستان اسلام آباد سے اور جناب ایسا ہے کہ اس پرگرام میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میرز بان سلمان کیسے اس وقت ہمارے سٹوڈیو کی گھڑی میں شب کے بارہ بج کر تئیس منٹ ہو چلے ہیں ایک بجے کے بعد جناب آپ سے ملاقات کریں گے اور کچھ انتخاب آپ سے آپ کا سنیں گے اس کے علاوہ ایسا ہے کہ اگر اپنا انتخاب مجھ تک بھیجنا چاہیں کوئی بھی انتخاب کچھ مختصر سے اشار تو آپ مجھے ووٹس ایپ کر سکتے ہیں ہمارا جو اوفیشل نمبر ہے ووٹس ایپ کا وہ ہے 0306 929 3636 0306 929 3636 یہ ہمارا ووٹس ایپ کا نمبر ہے اس نمبر پہ آپ مجھے ووٹس ایپ کر سکتے ہیں اپنی پسند کا کوئی انتخاب بھیج سکتے ہیں کوئی بھی خوبصورت سی بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب ایف ایم ون ہنڈرڈ پاکستان کا جو فیس بک کا پیج ہے ایف ایم 247365 وہاں پہ بھی اس پروگرام کا خات دریجے کا اسٹیٹس اپلوڈ ہے آپ چاہیں تو اس کو لائک کر سکتے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں اور اپنا انتخاب بھی آپ وہاں پر بھیج سکتے ہیں کچھ دیر کے بعد آپ کا بھیج رہا ہوا انتخاب یقیناً پروگرام میں شامل کروں گا اور اسی طرح وقت کی ناؤ جو ہے وہ دھیرے دھیرے چلتی رہے گی اور تین بجے تک ہمارا یہ سفر جاری رہے گا اچھا خوشبوکا ہوں گتوں کو سنو خوشبوکا ہوں گتوں کو مگر میں کونسی خوشبو کہوں تم کو تمہاری جو مہک ہے وہ کسی بھی پھول میں باغوں میں گلشن میں بہاروں میں کسی جنگل میں جنگل کے درختوں میں درختوں سے لپٹ کر جھولتی بیلوں میں بیلوں سے لٹکتی پالیوں میں اور پہاڑوں میں پہاڑوں سے نکلتے جھومتے جھرنوں میں اور دریاؤں میں دریاؤں کے دھاروں میں کناروں میں سمندر میں سمندر کے ہسی ساحل میں اور ساحل کی گیلی ریت میں سی پی میں اور سی پی کے موتی میں دیئے میں اور جوتی میں شفق میں بادلوں میں بارشوں میں بارشوں کے موسموں میں زمین میں آسماء میں رات میں دن میں تمہاری یہ مہک میں نے کسی میں بھی کہیں پر بھی نہیں دیکھی تو پھر بولو کہ میں اب کون سے خوشبو کہوں تم کو سمندر میں سمندر کے ہسی ساحل میں اور ساحل کی گیلی ریت میں سی پی میں اور سی پی کے موتی میں دیئے میں اور جوتی میں شفق میں بادلوں میں بارشوں میں بارشوں کے موسموں میں زمین میں آسماء میں رات میں دن میں تمہاری یہ مہک میں نے کسی میں بھی کہیں پر بھی نہیں دیکھی تو پھر بولو کہ میں اب کون سے خوشبو کہوں تم کو تو پھر بولو کہ اب میں اب کون سے خوشبو کہوں تم کو کہ یہ خوشبو بہت ہی دل ربا ہے دل نشین دل آفرین دل کش بہت مس اور کن خوشبو ہے یہ کیا خوشبو ہے جو چاہوں میں تو لفظوں میں بیان بھی کر نہیں سکتا تمہاری ایسی خوشبو ہے جو میرے ہر طرف ہر سمت پھیلی ہے تمہاری جا فضا خوشبو سے میں تو کیا میری روح تک معتر ہے مجھے مجھے مدھوش کر دینے والی ہے میری خوشبو تمہیں محسوس کر سکتا ہوں میں اور بس مجھے مدھوش ہی کر دینے والی مجھے مدھوش ہی کر دینے والی ہے میری خوشبو تمہیں محسوس کر سکتا ہوں میں اور بس تمہیں مچھو نہیں سکتا کہ تم خوشبو ہو بس خوشبو تمہیں محسوس کر سکتا ہوں میں اور بس تمہیں چھو نہیں سکتا کہ تم خوشبو ہو بس خوشبو مگر میں کون سی خوشبو کہوں تم کو مالی سانس آج تک مگر میں کون سی خوشبو کہوں تم کو ہماری سانس تک وہ دھنا کی خوشبو بہک رہی نبہوں پہ نغمیں مچ رہے ہیں نبہوں پہ نغمیں مچ رہے ہے نظر سے مرس نہیں چلک رہی ہماری سانس ملہ 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 پہ ملہ سانس خیال سے ایک دن سمٹ گئے تھے وہ میرے نزدیک آدھے آدھے خیال سے ایک دن سمٹ گئے تھے میرے خیالوں میں آج تک وہ بدن کی آلی جچک رہی ہے میرے خیالوں میں آج تک وہ بدن کی آلی جچک رہی ہے ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہینا کی خوشتوں میں ہک رہی ہے سدا جو دل سے نکل رہی ہے سدا جو دل سے نکل رہی ہے خوشتوں میں آلی جچک رہی ہے یہ دل کے آگن میں جیسے کوئی غزر کی چانچر چھنک رہی ہے ہماری سانسوں میں آج تک وہ جنا کی خوشتوں میں رہی ہے دل کو میرے پہ قرار دل کی کبھی تو ان پہ اثر کرے گی تڑک برے پہ قرار دل کی کبھی تو ان پہ اثر کرے گی کبھی تو ان پہ بھی چلے گی اس میں جو آگ دل میں رہک رہی ہے کبھی تو ان پہ بھی چلے گی اس میں جو آگ دل میں رہک رہی ہے ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہینا کی خوشتوں میں رہک رہی ہے لباؤں پہ نغمیں بچل رہے ہیں نظر سے مرس جلک رہی ہے ہماری سانسوں کی آج تک وہ ہینا کی خوشتوں میں رہی ہے سانسوں میں مرد موقع شکریہ ٹھیک طے موسیقی جی جنب خوابت ریچے پرگرام آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون ہنڈرڈ پاکستان اسلامباد سے اچھے وہ شیڑ تو آپ نے سنا ہوگا کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشہ نہیں ہے یہ شیر ہے جناب مصطفی زیدی صاحب کا جن کا اصل نام تھا سید مصطفی حسنین مصطفی زیدی جو کہ دس اکتوبر انیس سو تیس اللہ باد میں پیدا ہوئے اردو ادب کا ایک خاصا بڑا نام ہے آج یعنی بارہ اکتوبر جو ہے ان کی بڑسی کا دن ہے دس اکتوبر انیس سو تیس میں آپ پیدا ہوئے اور بارہ اکتوبر انیس سو ستر کراچی میں وفات پائے یعنی مختصر سی چالیس سال کی عمر ایک نہایت ذہین اور خوش فکر شاعر سے اور عزیزوں دوستوں اور شناساؤں کا ایک وسیع ہلکہ ایئر باب رکھتے تھے ایک مخلص اور دردمن شخصیت ان کی رفاقت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اردو ادب جو ہے وہ بارہ اکتوبر انیس سو ستر کو محروم ہو گیا صاحب مصطفی زہدی ایک صاحب کو بے باگ متوازے اور خلیق انسان تھے اردو اور انگریزی عدبیات پر ان کی گہری نظر تھی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چالیس سال کی مختصر سی زندگی میں ان کے چھے شیری مجموعیں شائع ہوئے جن میں زنجیریں روشنی شہر آزر موچ میری صدف صدف گریبان اور قبائے ساز انہی کی وہ غزل ہے کہ چلے تو کٹھی جائے گا سفر آہستہ آہستہ مصطفی زہدی کی یہ غزل آپ کو سنانے سے پہلے ان کی ایک نظم جو ہے آپ کی سماتوں کی نظر کرتا چلو کہتے ہیں کہ جو بھی تھا چاک گریبان کا تماشائی تھا جو بھی تھا چاک گریبان کا تماشائی تھا تو نہ ہوتی تو یہ تدبیر رفو کرتا کون ایک ہی زہراب موسیقی 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 آزر چاہوں گا اچھے میں آپ کو مصطفی زہدی کی نظم جو ہے وہ سنا رہا تھا کہ جو بھی تھا چاک گریبان کا تماشائی تھا تو نہ ہوتی تو یہ تدبیر رفو کرتا کون ایک ہی ساغرے زہراب بہت کافی تھا دوسری بار تمنائے سبو کرتا کون تیرے چہرے پہ جو یہ تقدیس نہ ہوتی ایسی دل کے مواج سمندر میں وضو کرتا کون تُو نے اندیشہ فردہ کو سمجھنے پر بھی میرے ہم روز کو ہر فکر سے بالا رکھا لے چلی تھی مجھے ذروں کی طرح باد سموم تُو نے ہیڑوں کی طرح مجھ کو سنبھالے رکھا اور اس پہ ممنوع تھے ایک بوند کی فیاضی بھی تُو نے جس ہونٹ پہ کوسر کا پیالا رکھا اپنی پلکوں میں چھپایا مجھے تُو نے اس وقت جب ہر ایک شخص میرا قاتل تھا تُو نے آ کر مجھے جررت کی ایک آئی بکشی مجھ میں ایک شخص بہادر تھا اور ایک پستل تھا کوئی واقف ہی نہیں ہے کہ رجس کے ہنگام میرے لہجے میں تیرا گرم لہو شامل تھا آگے کہتے ہیں کہ رنگ میں سادہ مزاجی کا بھرم تُجھ سے ہے سنگ میں زہمتِ تخلیقِ سنم تُجھ سے ہے تُجھ سے ہے یہ جو فراوان ہے وفا کی دولت اتنا جو اندیشہِ جا کم ہے تُجھ سے ہے میں الگ ہو کے لکھوں تیری کہانی کیسے میں الگ ہو کے لکھوں تیرے کہانی کیسے میرا فن میرا سخن میرا قلم تُجھ سے ہے جو بھی تھا چاک گرے باں کا تماشائی تھا تو نہ ہوتی تو یہ تدبیر رفو کرتا کون ایک ہی ساخرِ زورا بہت کافی تھا دوسری باہر تمنا سبو کرتا کون چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آگستان آگستان چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آگستان آگستان ہم اس کے پاس ہم اس کے پاس جاتے ہیں مگے آگستان آگستان چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آگستان 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 ابھی تاروں سے کھلو جاندے کے گرنوں سے اکھلا ابھی تاروں سے کھلو چاندے کے گھرنوں سے گتلا ملے گے اس کے چہرے کی سا ہے آگستان آگستان ملے گی اس کے چہرے کی سا ہے آگستان آگستان چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آگستان 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 موسیقی دری چوکوں تو دیکھو جل منوں کے راز تو سمجھو دریچوں کو تو دیکھو چلمنوں کے راز دھو سمجھو उठेंगे पर दहाए बामदर आजिस्ता आजिस्ता चले तो कट ही जाएगा सपर आजिस्ता 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 यूही एक राज अपने दिल का पिस्ता पिस्ता देना यूही एक राज अपने दिल का पिस्ता भी सुना देना खिता आहिस्ता आहिस्ता नजर आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सपर आजिस्ता 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 हम उसके पास जाएगा सपर आजिस्ता 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 आजि ابھی تاروں سے کھیلو چاند کی کرنوں سے اٹھلاو ملے گی اس کے چہرے کی سہر آہستہ مصطفی زیدی کی غزل آپ سن رہے تھے محترم مصررت نظیر صاحبہ کی آواز میں اور جناب پروگرام آپ سن رہے ہیں خواب تریچے ایف ایم ون ہنڈرڈ پاکستان اسلام واد سے آپ کا کچھ انتخاب آپ کے کچھ نام پروگرام میں شامل کرتا چلوں کاشف علی ملک ہیں ہمارے ساتھ کاشف کاشف نے کچھ اپنی پسند کا بھیجا ہے کہ ان کے ہونٹوں پہ تبسم کو مجسم دیکھا اتنا دلکشنہ کبھی پھر کوئی موسم دیکھا ان کی آواز میں جھرنوں سی روانی دیکھی ان کی گفتار میں جب دیکھا ترنم دیکھا اپنے قسمت کے ستارے کو بھی دیکھا روشن ان کی نظروں میں محبت کو جو ہر دم دیکھا اور لکھتے ہیں کہ تیرے خیال کے آتے ہی یاد آتے ہیں شفق کے رنگ درختوں کے سائے آبِ روان اس کے علاوہ جناب ریاض بھٹی ہمیں سن رہے ہیں اور ریاض بھٹی لکھتے ہیں کہ کسی نے بھیج کر کاغذ کی کشتی کسی نے بھیج کر کاغذ کی کشتی بولایا ہے سمندر پار ہم کو اور لکھتے ہیں کہ اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری خیال کے آتے ہی یاد آتے ہیں شفق کے رنگ ملتی بولایا ہے سمندر پار ہم کو اور لکھتے ہیں کہ اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہیں عثمان چھیمہ ہمیں مسکت عمان میں سن رہے ہیں عثمان لکھتے ہیں کہ ابھی تو پاؤں کے نیچے زمیں محسوس ہوتی ہے ابھی تو پاؤں کے نیچے زمیں محسوس ہوتی ہے جہاں یہ ختم ہوئے گی وہیں ہم گھر بنا لیں گے یہی ہے نا تمہیں ہم سے بچھڑ جانے کی جلدی ہے کبھی ملنا تمہارے مسلے کا حل نکالیں گے اس کے علاوہ عرجِ عیاز خان ہیں جناب ہمارے ساتھ اور مہترمہ ساجدہ ہیں عرم علیم ہیں اس کے علاوہ جناب عشقِ مجازی ہیں اور محسن خان ہیں حادی ہیں لکھتے ہیں کہ میری خاموش طبیعت کو کئی رنگ دیے لوگوں نے میری خاموش طبیعت کو کئی رنگ دیے لوگوں نے کچھ نے کہا ہوش نہیں کچھ نے کہا مغرور ہے اس کے علاوہ جناب عرم لکھتی ہیں مجھے خاموش رہنے دو سنا ہے عشق سچا ہو تو خاموشی لہو بن کر رگوں میں ناچ اگتی ہے ابھی کچھ دن مجھے میری محبت آس مانے دو اسے میں کیوں بتاؤں اس کو میں نے کتنا چاہا ہے بتایا چھوٹ جاتا ہے کہ سچی باتوں کی خوشبو تو خود محسوس ہوتی ہے میری باتیں میری سوچیں اسے خود جان جانے دو ابھی کچھ دن مجھے میری محبت آس مانے دو کامران سلیم انڈی باو دین سے لکھتے ہیں کہ چشم گریہ میں وہ سیلاب تھے اے یار کے بس گرچے کہتے رہے مجھ سے میرے غم خار کے بس زندگی تھی کہ قیامت تھی کہ فرقت تھی تیری زندگی تھی کہ قیامت تھی کہ فرقت تیری ایک ایک سانس نے وہ وہ دیے آزار کے بس اس سے پہلے بھی محبت کا قرینا تھا یہی ایسے بے حال ہوئے ہیں مگر اس بار کے بس اب وہ پہلے سے بلا نوش و سیاہ مست کہاں اب تو ساکی سے یہ کہتے ہیں کہ قدہ خار کے بس لوگ کہتے تھے فقط ایک ہی پاگل ہے فراز ایسے ایسے ہیں محبت میں گرفتار کے بس اور مونہ ڈینمارک سے شیر بھیجائے گے کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے اچھا صاحب ابھی یہ آپ کا کچھ انتخاب اور آپ کے کچھ نام پروگرام میں شامل کیے ہیں اور اگر آپ بھی اپنی پسند کے کچھ اشار بھیجنا چاہیں تو آپ مجھے وڈس ایپ کر سکتے ہیں ہمارا وڈس ایپ نمبر جو ہے ون ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ہنڈرڈ ہمارا ٹیلپون نمبر اور اگر آپ راولپنڈی سلامباد کے حدود سے بھائیت ہیں کسی دوسرے شہر سے کال کر رہے ہیں یا اپنے سیلپون سے تو راولپنڈی سلامباد کا سیٹی کوڈ بھی ملائیے گا جو کہ صفر پانچ ایک ہے یعنی 051-111-111-100 کوئی بھی انتخاب آپ سنانا چاہیں کوئی بھی نظم غزل یا اشار اپنے کسی بھی منبسن شاعر کا کلام تو جناب آپ کال کر سکتے ہیں اور میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ آئیں گے ہمارے سننے والوں کے لئے کچھ خوبصورت سا کچھ میاری سا انتخاب لے کر آئیں گے میں ہوں سلمان اور پروگرام آپ سن رہے ہیں خواب تریچے ایف ایم ون ہنڈرڈ پاکستان اسلامباد سے موسیقی 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 یاد بیاں کے آئے نینہ بھر آئے ساگر روڑ لہرے شور مچا یاد بیاں کے آئے نینہ بھر آئے لپٹ لپٹ کے لہریں موں میں بڑھ بڑھ کے ساہل کو چوں میں ہم تو خیرارے تھام کے دل رہے جان یاد بیاں کے آئے نینہ بھر آئے جب غر جائی بھوڑے آئے جب غر جائی بھوڑے آئے جب غر جائی بھوڑے آئے کلی کلی ہوں پیار جتا کے جب غر جائی بھوڑے آئے جب غر جائی بھوڑے آئے کلی کلی ہوں پیار جتا کے مست بنا کے دور کہیں اڑ جائی بھوڑے آئے یاد بیاں کے آئے نینہ بھر آئے موسیقی 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 جی جناب تو ایسا ہے کہ اب بڑھتے ہیں آپ لوگوں کی طرف اور کچھ انتخاب جو ہے وہ آپ سے آپ کا سنتے ہیں موسیقی 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 اسلام علیکم ماشاءاللہ جناب اللہ کا کرم ہے جناب آپ سنائیے آپ آپ کے مزاج اچھے ہیں موسیقی 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 جناب انور سلیم صاحب مہترم انور سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جب ایف ایم ہنڈرڈ کا آغاز ہوا نا جی جی تو اس وقت ایف ایم ہنڈرڈ ہی تھا باقی اللہ خیال صدرت موسیقی جی ہم خریر اللہ فاروقی صاحب سے بات کر دیا کرتے تھے اور ایک صاحب تھے ان سے بھی بات ہو جاتی تھی امار مسعود ہوا کرتے ہیں امار مسعود تو بات میں آئے شاید تھوڑے سے تھوڑے سے بات میں آئے جی جی بہت حال ایف ایم ہنڈرڈ پہ آن ایر میری کال سب سے پہلے میری بات جو تھی وہ ہمار مسعود سے ہوئی اچھا ٹھیک چھا میں مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ ہمارے بہت ہی مخترم انور مسعود صاحب جی جی وہ جب پہلی بات ہوئی تو میں نے ان سے کچھ پیرامیٹرز جو تھے ہم 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 انترکی ہے تو مجھے یہ ہوا تھا کہ اس پیرگرام کا مقصد جو ہے جی وہ نوجوانوں کو ایک صحت مند ایکٹیوٹی کی طرف دانا ہے صحیح اور بہت کامیاب ہوئے ہم لوگ اس پر ہم 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 اس لئے کہ کچھ لوگ تو اپنی آواز سنانے کے بھی آتے تھے جی اور کچھ بزرگ لوگ ہمیں ہمیں ہم ہم وہ بہت خوبصورت پروگرام ہوئے جو بھی لوگ تھے اس وقت جو بھی انکر تھے جی جی سارے اچھے تھے نہے تھے اپنا انتخاب لے کے آتے تھے لوگ ہم ہم کچھ لوگ جی جی تو میں نے کہ اگر آپ سنانا جاتے ہیں تو سنا لیں لیکن شیر کو ریپیٹ نہ کیا کریں شاہ باش ہاں 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 کہ بے گناہوں میں بے گناہوں میں ہاں ہاں جی جی وہ سننے والے کو شیر کی طرح مطودیا کر لے تھا ہاں اب انکرز بھی اللہ وہ وہ کچھ تھوڑا سا حساب سے بہت نے کہ یہ اب ہمارا شاہد وہ شاکت سب سے شاکت واسٹی نے ہاں کہا تھا کہ شاکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا بڑا حادثہ ہوا ہم رہ گئے ہمارا زمان نہ گزر گیا تو اگر وہ انکر بھی سن رہے ہیں تو خدا کے لئے اس کا مقصد یہ ہی بنائے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو صحت مند ایکٹیوٹی کی طرف کھینچ کے دانا ہے ہاں اور جو لوگ جاگ رہے ہیں بیوار ہیں ان کو انٹرینمنٹ بھی دینی جی اور ایک مقصد دے کے گل سے نکنے تو ایک مقصد دے کے نکنے ہاں کہ ہم نے آج کچھ سے کچھ ضرور کانٹی جوٹ کر کے آنا ہاں یہ سوچ دیں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب بے وٹن ہیں ایک دوسرے کی عزت کریں اور لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے ایک دوسرے سے محبت کریں لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے ایک دوسرے کے اگر آپ بس میں ہیں تو ایک دوسرے کے کام آئیں لوگ بھی آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گے اب میں دو شہر پہلے سرین کوئسر صاحب پہ حمد کے اور دو شہر احمد عدیم قاسمی صاحب پہ ناٹ کے جناب اور پھر آگے چلتے ہیں ضرور اتا دیجئے سلیم قاسم صاحب پہ بہت بہت مشہور ناٹ ہے کہ اس سے پہلے آئے آئے اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھ رسوا کر رہے ہیں آہم اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھ رسوا کر رہے ہیں تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر رہے ہیں معاف کیجئے کیا کہنے ہیں اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھ رسوا کر رہے ہیں تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر رہے ہیں میرے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکار میرے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکار میرے بچوں کو مہو مہرو سٹارہ کر رہے ہیں کیا کہنے ہیں جناب پورے قد سے جو کھڑا ہوں آئے آئے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا جی پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا مجھ کو جھکنے ہی نہیں دیتا سہارا تیرا سبحان اللہ اپنے خوبصور شہر ہے جو اکثر نہیں پڑا جاتا بہت خوبصور شہر ہے نکل جی اچھا عرض بٹھا سے نکل عرض فلسطین میں آ ہاں ہاں عرض بس عرض بٹھا سے نکل عرض فلسطین میں آ ہاں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصہ تیرا عرض بٹھا سے نکل عرض بٹھا سے نکل عرض فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصہ تیرا عرض بٹھا ہے جناب 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 موسیقی 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 ہم اس لیار کو رش کے رم بنائیں گے کبھی جو تیرہ شبی ہو تو دیکھنا ہم کو کبھی جو تیرہ شبی ہو تو دیکھنا ہم کو کہ ہم نجوم و کمر بن کے جگ مگائیں گے کیا بات ہے کبھی جو تیرہ شبی ہو تو دیکھنا ہم کو کہ ہم نجوم و کمر بن کے جگ مگائیں گے مٹائے عظم عمل پاس ہے تو کیا غم ہے مٹائے عظم عمل پاس ہے تو کیا غم ہے ہماندھیوں کے مقابل دیئے جنائیں گے مٹائے عظم عمل پاس ہے تو کیا غم ہے ہماندھیوں کے مقابل دیئے جنائیں گے یہ موسموں کا تغییر ہوتا رہتا ہے یہ موسموں کا تغییت ہوتا رہتا ہے خزان گئی تو شگو پہ بھی پھوٹ آئیں گے یہ موسموں کا تغییت ہوتا رہتا ہے خزان گئی تو شگو پہ بھی پھوٹ آئیں گے خزان گئی تو شگو پہ بھی پھوٹ آئیں گے اور انہیں جرا نہیں سکتا شرار بھولہ بھی انہیں جرا نہیں سکتا شرار بھو لہبی چراغ مصطفی سے جو لاؤ لگائیں گے سبحان اللہ انہیں جرا نہیں سکتا شرار بھو لہبی چراغ مصطفی سے جو لاؤ لگائیں گے اور اس نے ایک شیر سنیے کہ یہ واقعہ ہے کہ ابرے ہیں ڈھوب ڈھوب کے ہم یہ واقعہ ہے یہ واقعہ ہے یہ واقعہ ہے کہ ابرے ہیں ڈھوب ڈھوب کے ہم یہ واقعہ ہے کہ ڈھوبے تو ڈھوب جائیں گے اور وہ مٹ گئے وہ مٹ گئے جو اسیرِ حوث ہوئے تسلیم وہ مٹ گئے وہ مٹ گئے جو اسیرِ حوث ہوئے تسلیم جو بچ گئے ہیں وہ عمرِ دوام پائیں گے کیا کہنا ہے آپ کا بہت شکریہ بہت خوبصورت ہے اور سب ساتھیوں کے جی بہت سی دعائیں اور حفید دل کا شکریہ کہ وہ میری بہت سی خامنیاں نظر انداز کر کے خوبیاں بیان کرتے رہے ہیں بہت نوازش بہت نوازش بہت میرے بات اللہ صبح کو اپنی ایک سوماع مرکتے ہیں آمین سوماع مرکتے ہیں خوش رہیے اللہ حافظ تو جناب محترم انور سلیم صاحب اپنی خوبصورت سی حضل کے ساتھ اور کچھ ناتیہ شاہر کے ساتھ کیا ہی بات ہے تو جناب سے اصلہ چل نکلا ہے آپ سے کچھ آپ کا انتخاب سننے کا آپ بھی اگر کچھ سنانا چاہیں کوئی بھی نظم غزل یا اشار تو صاحب آپ کال کر سکتے ہیں ون ڈبل ون ون ڈبل ون ون ہنڈرڈ ہمارا ٹیلپون نمبر ہے اور سٹی کورٹ جو ہے وہ زیرو فائف ون مجھے کہتے ہیں سلمان اور پروگرام آپ سن رہے ہیں خواب تریجے ایف ایم 100 پاکستان اسلام بات سے آنکھ سے دور آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا وقت کا کیا ہے وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزرنا آئے گا وہی آنکھ سے دور سے دور سے اتر جائے گا موسیقی اپنی تو اگر کو بھی دیکھے گا تو در جائے گا تو اگر کو بھی دیکھے گا تو در جائے گا موسیقی میں نہیں کوئی تو ساہل پہ اتر جائے گا میں نہیں کوئی تو ساہل پہ اتر جائے گا موسیقی 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 باگی ابھی سننے کو مل رہے تو کچھ میرے ٹوٹا پوٹا تھوڑا سا ایک دو اشارے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی نظر کرنا جائے گا ضرور کیوں نہیں محبت ایک سمندر اور سمندر کی روانی ہے محبت ایک سمندر اور سمندر کی روانی ہے جس کی انتہا کوئی وہ بہر جاودانی ہے موسیقی روح کی معنی یہ سانسوں کے تسلسل میں محبت ایک مقام بھی اور خود ہی لا مقامی ہے حقیقت جو نہاں ہے یہ حقیقت یہ آیاں بھی ہے حقیقت جو نہاں یہ تو حقیقت یہ آیاں بھی ہے نہ ہو تکمیل لفظوں میں ادھوری وہ کہانی ہے محبت کیا کیا ہے مثل محبت کیا کیا ہے کیا کیا تو بتلائے گا محبت انچا پربت ہے محبت گہرا پانی تینکیو وریمت حلمان بھئی آپ کے سما خراشی کے لئے ماضد خواہ آپ کے سامنین کی اللہ سلامت رکھے اور اللہ اسی طرح ہستا بستا اور مسکراتا رکھے اس درتی کو بھی اور آپ کو بھی اور آپ کے پروگرام کا بھی اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی اور یہاں پہ آنے والوں کو بھی بہت شکریہ آپ کا شکریہ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ حاضری لگتی رہے شکریہ یوکی میں ہمیں سن رہی ہیں سنم انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے کہ محبت کیا ہے سمجھو تو احساس دیکھو تو رشتہ کہو تو لفظ چاہو تو زندگی کرو تو عبادت نبھاؤ تو وعدہ اور مل جائے تو جنت صحیح جناب اور اس کے علاوہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مصطفی اولا مصطفی لکھتے ہیں کہ کچھ اشار بھیجے ہیں اپنی پسند کے لکھتے ہیں کہ حرفوں کا دل کانپ رہا ہے لفظوں کی دیوار کے پیچھے کس قاتل کا نام لکھا ہے لفظوں کی دیوار کے پیچھے خون سے جلتا ایک دیا ہے لفظوں کی دیوار کے پیچھے آج بھی کتنی گرم ہوا ہے لفظوں کی دیوار کے پیچھے گروت لے کر ایک قیامت جاگنے والی ہے اب شاید کہنے کو ایک سن ناتا ہے لفظوں کی دیوار کے پیچھے سہما سہما کھویا کھویا کب سے بیٹھا سوچ رہا ہوں کس نے مجھ کو قید کیا ہے لفظوں کی دیوار کے پیچھے سب جانے پہچانے چہرے میں بھی تو بھی یہ بھی وہ بھی سب لفظوں کھو سب جانے پہچانے چہرے میں بھی تو بھی یہ بھی وہ بھی لاشوں کا ایک شہر بسا ہے لفظوں کی دیوار کے پیچھے لفظوں کی دیوار کے آگے اکس اُبھر آیا ہے کس کا خنجر لے کر کون کھڑا ہے لفظوں کی دیوار کے پیچھے روحِ غزل پر تنہائی میں جانے کتنے وار ہوئے ہیں مصرہ 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 تھر رہتا ہے مصرہ مصرہ تھر رہتا ہے لفظوں کی دیوار کے پیچھے اوکے جناب غلام مصطفی صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے اور جی ڈین مارک سے مونہ نے مونہ آپ نے جو ایک ہی شیر بھیجا تھا اور وہ میں نے میرا خیال ہے پورا ہی پڑا ہے میں دوبارہ پڑے دیتا ہوں کہ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے سوال سارے غلط تھے جب آپ کیا دیتے تو غالباً یہ اتنا ہی ہے یقین ہی اتنا ہی ہے جو کہ میں نے پڑ دیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جناب کون سا بات کریں جی محمد اعزم بات کر رہا ہوں ساری آپ کی آواز کلیر نہیں آرہی محمد اعزم بات کر رہا ہوں اٹک سے کون بات کر رہا ہوں جی جی کون بات کر رہا ہوں محمد عاصف بات کر رہا ہوں اٹک سے جی محمد آزم آزم ایم آزود جی آزم صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جی الگہ شکریہ آپ سنایے سے میں ٹھیک ہوں الگہ کرم ہے پرورم میں آپ کو روح سنتا ہوں لیکن کال میں نے آج کیا آپ کو چلیں بہت دکھا لگ رہا ہے آپ کو پرورم سمجھ میں بہت شکریہ کچھ سنائیں گے آپ جی ابھی تو میرے پاس لالو کچھ بھی نہیں ہے بھی انشاءاللہ پیاری کر کے آپ سے باہر کریں اچھے چلیں ٹھیک ہے میں تمام سامنے کو سلام کرتا ہوں سب کی طرف سے والیکم السلام اور خواف کے ان کو جو ہیں مدرد ہیں ان کو بھی سلام کرتا ہوں جو نے بہت اچھی شاعر پڑی یہ ٹھیک بہت شکریہ آپ کا عظم آپ نے کال کی والیکم السلام خوش رہی ہے اللہ حافظ تو صاحب انس چیمہ ہمارے ساتھ ہیں سپین سے لگتے ہیں کہ وہی ہے حبس کا موسم گھٹن بدلنے سے فضا بدلتی نہیں پیرہن بدلنے سے تہر تو جائیں گے ایک دوسرے کے سائے میں ہم سفر تو کم نہیں ہوگا تھکن بدلنے سے جو ہو سکے تو ہواوں کا راستہ بدلو خیر جنب ایک سو گیارہ ایک سو گیارہ ایک سو جو ہے وہ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے اور سٹی کورٹ جو ہے وہ سفر پانچ ایک کوئی انتخاب اگر آپ سنانا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں اسلام علیکم جی ندیم صاحب کون بات کر رہے ہیں جی سار ندیم اختری بات کر رہا ہوں جس کا نام لیا آپ چھوڑیں یار آپ مزاق بھی نہیں سمجھتے ہیں نہیں سار کیوں نہیں اچھا اور ٹھیک ہے خیریت سے تو فروٹ کھانا تو آپ نے چھوڑ دیا تو وائٹومنز لے رہے ہیں کچھ کاری رہے ہیں سار کیا کریں کریں نا جی یہ نا اوکے ہاں وائٹومنز میں بھی یہ وائرس آل لیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ میڈیسن بیچ نہیں ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اچھی میاری جو ہے وہ آپ لیں میاری چیز استعمال کریں تو کچھ نہیں ہوگا اچھا کیا سنے ساری کیا کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے ویسی ہے ارے صاحب کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی ہے مزاق آپ سے کر رہا ہوں میں اچھا کیا سنائیں گے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک سانپ ہوتا ہے نا سانپ اگر بندے کو ڈاس لے نا بندہ اسے دیکھے نہیں نا تو بندے کو اتنی زہر نہیں جھوڑتے اگر کوئی سانپ چھوٹا سا بھی ہو زہریلا بھی نہ ہو دیکھنے میں تھوڑا سا خوفناک لگ رہا ہو نا اگر انسان کو گار لیتا ہے نا وہ انسان در کے مارے مارے وہ پتہ ہے کیا پانی کے اندر ایک دفعہ نا مینڈک اور سانپ کی شرط لگ گئی اس نے کہا جی سانپ نے کہا میں زہریلا ہوں مینڈک نے کہا نہیں میں زہریلا ہوں تو انہوں نے کہا دیکھ لیتے ہیں سانپ نے کاٹا اور ایک بندہ آیا اس کو سانپ نے کاٹا اور اوپر مینڈک آ گیا وہ بندے نے دیکھا مینڈک نہیں کاٹا ہے چلو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گا وہ بندہ ٹھیک ٹھاک چلا گیا واپس پھر کوئی دوسرا آیا تو اس کو مینڈک نہیں کاٹا اور سانپ اوپر آ گیا تو اس نے دیکھا اس نے کہا یہ تو سانپ نے کاٹا ہے تو وہ وہیں پہ مر گیا تو یہی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے صحیح چلیں ہم شائری کا پروگرام ہے ہم شائری کرتے ہیں چھوڑیں مثالوں کو کچھ لائیں ہیں جی جی اسی لئے تو بیٹھیں تھوڑا سا ہونچا سفتے شوق اس بودھ کے کوچا میں لگا لے جائے گا ہم کعبہ مقصود تک مجھ کو خدا لے جائے گا جی کٹ کر پردی مجھے سیاد پہ کابو نہ چھوڑ ہم نہ توان ہوں بات کا چھوڑا اڑا لے جائے گا روتے روتے جان جاوے گی فرا کے یار میں اہا عشق کا دریا میرا مردہ بہا لے جائے گا دن میرا مٹھی میں رکھتے ہو تمہارے ہاتھ سے ہم چھین کر ایک دن اسے دردہ نہ لے جائے گا جناب مصر تک پہنچے نہ جو کنہاں سے وہ یوسف مون ہے ہم دست اخواں سے چھتا تو دھڑیا لے جائے گا ہم ایک کل اس بات کا بوئے وفا رکھتا نہیں جی سبزہ دے گا نہ شوق آشنا لے جائے گا ہم وعدہ صادق تو اسرائیل سے ہے دیکھئے جی اس سرے سے مجھ کو کب تک اس سرہ لے جائے گا جناب باغبان گلچن کے دروازے کو کیا رکھتا ہے بن کون گنچے کی کلہ گل کی قبال لے جائے گا وہ اچھتا ہوا اجرت میں دیں گے ہم فقیر اے شائع حسن ہم اردی اپنے شوق کی تجھ تک ہم آ لے جائے گا جی کشتی تن دہر ہسی میں رہی برسوں تباہ ہر اسے ایک دم اس کا نا خدا لے جائے گا حسن دکھلا دے گا اے بھت تجھ میں شان اللہ کی کرے آگے عالم اپنی التجاہ لے جائے گا جی وہ سے لے گا تسترے قاتل بے پاک کے آتش مقتول اپنا بہا لے جائے گا صحیح چلیں بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ موسیقی 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 اچھا سب ذکر کیا تھا مصطفی زیدی کا کیونکہ آج ان کی برسی کا دن ہے بارہ اکتوبر اس حوالے سے کچھ ان کی شاعری پڑی آپ کی سماعتوں کی نظر کی تو ایک غزل ہے ان کی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں غلام علی کی آواز میں تیرے چہرے کی طرح لیکن اس غزل سے پہلے مصطفی زیدی کی ایک نظم جو ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں اس کے ساتھ ہی آپ کو غلام علی کی آواز میں مصطفی زیدی کی جو غزل ہے وہ سناؤں گا مصطفی زیدی کہتے ہیں کہ ویسال اس نظم کا عنوان ہے ان کی کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھی وہ نہیں تھی تو دلک شہر وفا تھا جس میں اس کے ہونٹوں کے تصور سے تپش آتی تھی اس کے انکار پہ بھی پھول کھلے رہتے تھے اس کے انفاظ سے بھی شمہ جلی جاتی تھی دین اس امید پہ کٹتا کے دن ڈھلتے ہی اس نے کچھ دیر کو مر لینے کی محلت دی ہے انگلیاں بھرک زدہ رہتیں کہ جیسے اس نے اپنے رخصار کو چھونے کی اجازت دی ہے اس سے ایک لمحہ الگ رہ کے جنو ہوتا تھا جی میں تھی اس کو نہ پائیں گے وہ نہ ہوگی تو درک جائے گا پیمانہ اے ماں تیر کی میں کسے ڈھونڈیں گے کہاں جائیں گے پھر ہوا یوں کہ لپکتے ہوئے انگاروں میں ہم تو جلتے تھے مگر اس کا نشے من بھی چلا بجلیاں جس کی کنیزوں میں رہا کرتی تھیں دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ وہ خرمن بھی چلا اس میں ایک یوسفِ گمگشتہ کے ہاتھوں کے سوا ایک زلیخہِ خداگاہ کا دامن بھی چلا وہ نہیں تھی تو دل ایک شہرِ وفا تھا جس میں اس کے ہونٹوں کے تصور سے تپش آتی تھی اس کے انگار پہ بھی پھول کھلے رہتے تھے اس کے انفاظ سے بھی شمہ جلی جاتی تھی تیرے چہرے کی طرح اور میرے سینے کی طرح میرا حد شیر دمکتا ہے ندینے کی طرح تیرے چہرے کی طرح اور میرے سینے کی طرح تیرے چہرے کی طرح پھول جا کے ہیں کہیں تیرے بدم کی مانند پھول جا گئے ہیں کہیں تیرے بدم کی مانند اُس بہکی ہے کہیں تیرے سینے کی طرح تیرے چہرے کی طرح اور میرے سینے کی طرح اے مجھے چھوڑ کے اے مجھے چھوڑ کے توفان میں جانے والے اے مجھے چھوڑ کے توفان میں جانے والے دوست ہوتا ہے تلاتوں میں سفینے کی طرح تیرے چہرے کی طرح اور میرے سینے کی طرح تیرے چہرے کی طرح اس مہاں ضرور آئے گا تیرے کی طرح کہ کس ماہ ضرور آئے گا اب تو ہر روز گزرتا ہے مہینے کی طرح تیرے چہر کی طرح اور میرے سینے کی طرح تیرے چہر کی طرح اور میرے سینے کی طرح میرا حد شیر دمک تھا ہے نگینے کی طرح تیرے چہر کی طرح اور میرے سینے کی طرح موسیقی تیرے چہرے کی طرح اور میرے سینے کی طرح میرا ہر شیر دمکتا ہے نگینے کی طرح سب مصطفی زیدی کی غزل آپ سن رہے تھے غلام علی کی آواز میں اور پروگرام آپ سن رہے ہیں خواب تریچے ایف ایم ون ہنڈرڈ پاکستان اسلام بات سے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ حمید بل بات کروں سلمان بھئی حمید بل صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا کرم ہے جناب میں ٹھیک ہوں اللہ آپ کو اچھا رکھے ہمیں چاہوں بہت شکریہ آپ کا جاک اللہ مقصود وفا کی غزل ہے اچھا مصرہ ایسانی اٹھایا اس نے مصرہ ایسانی اٹھایا اس نے جو لکھا میں نے سنایا اس نے واہ مصرہ ایسانی اٹھایا اس نے جو لکھا میں نے سنایا اس نے واہ اور جاگ اٹھا تھا کسی خواب میں میں جاگ اٹھا تھا کسی خواب میں میں مجھ کو جب ہاتھ لگایا اس نے واہ اور ایک تصویر رکھی ٹیبل پر اور ایک تصویر رکھی ٹیبل پر ایک تصویر رکھی ٹیبل پر اور گلدان سجایا اس نے واہ واہ شیر سنیا گا کہ میں نے ایک شیر محبت میں لکھا ہم میں نے ایک شیر محبت میں لکھا اور وہ شیر نبھایا اس نے واہ اور میں تو آنسو بھی نہیں پہنچ سکا میں میں تو آنسو بھی نہیں پہنچ سکا پلٹ دیکھے گا شیر میں تو آنسو بھی نہیں پہنچ سکا ہم اس قدر مجھ کو ہسایا اس نے ہرے واہ اور پہلے وہ چھپ کے کہیں بیٹھ گئی ہاں پہلے وہ چھپ کے کہیں بیٹھ گئی باد ازاں پردہ اٹھایا باد ازاں پردہ ہٹایا اس نے ہاں باد ازاں پردہ ہٹایا اس نے پہلے وہ چھپ کے کہیں بیٹھ گئی بیٹھ گئی باد ازاں پردہ اٹھایا ہٹایا اس نے ہٹایا اس نے اور رکھ لیا آخری شیرہ کے رکھ لیا میں نے تو پتھر دل پر رکھ لیا میں نے تو پتھر دل پر کیا کیا ہوگا خدایا اس نے ہاں ہاں کیا کیا ہوگا خدایا اس نے خدایا اس نے میں آپ کو غزل سناتوں منورانہ کی جی ارشاد کیا کیا خوبصورت مطلع ہے کہ ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں ہم ایک ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں جی اے عشق کبھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں ہاں اور ہنستے ہوئے چہرے نے ورم رکھا ہمارا ہم ہنستے ہوئے چہرے نے ورم رکھا ہمارا ہاں وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں ہاں شیر سنیا گئے اب آپ کی مرضی ہے کہ سنبھالیں نہ سنبھالیں ہاں انور سلیم صاحب کی نظر کر رہا ہوں میں ہاں جناب اب آپ کی مرضی ہے کہ سنبھالیں نہ سنبھالیں خوشبو کی طرح آپ کی رو مال میں ہم ہیں ارے واہ ارے واہ خوشبو کی طرح آپ کے رو مال میں ہم ہیں ہاں کیا خوبصورت چہر ہے کہ ہم فوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے ہم فوٹ کے رونے لگے جب آپ کے ڈر سے موت کے ڈر سے اچھا موت کے ڈر سے ساری ہم فوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے ہم نیکی نہ کہا نام اے اعمال میں ہم ہیں واہ اور کیا خوبصورت چہر ہے جناب آج بھی اپنی والدہ کی چادر اوڑ کے سوتا ہوں اہم کہ ایک خواب کی صورت ہی سہی یاد ہے اب تک جناب ہم ایک خواب کی صورت ہی سہی یاد ہے اب تک ہم ماں کہتی تھی لے اوڑے اس شال میں ہم ہیں جناب دو شیر حضر نائیتی کے سنا دیں آپ کو دو چار سنا دیجئے کہ اجالا 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 دشتے جنو میں بھڑانا پڑتا ہے اجالا اجالا دشتے جنو میں بھڑانا پڑتا ہے جی جی اجالا دشتے جنو میں بھڑانا پڑتا ہے کبھی کبھی ہمیں خیمہ جلانا پڑتا ہے اہم اور یہ مصروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے ہم رئیس خود نہیں ہستے ہسانا پڑتا ہے ہوا اور کسی کے عیب چھپانا سواب ہے لیکن جناب کسی کے عیب چھپانا سواب ہے لیکن ہم کبھی کبھی کوئی پردہ اٹھانا پڑتا ہے اٹھانا پڑتا ہے اور یہ شعر ان کا بڑا فائل ہوا کہ غزل کا شعر تو ہوتا ہے بس کسی کے لئے اچھا غزل کا شعر تو ہوتا ہے بس کسی کے لئے ہم مگر ستم ہے یہ سب کو سنانا پڑتا ہے ایک نظم آپ کو سنائیں اپنی ضرور سنائیں اچھا اتفاق یہ ہے کہ میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں لکھ پایا اچھا لکھ تو میں بھی نہیں پایا میں آپ کو پر ایک غزل سناؤں گا آپ سنائیں میری نظم تازہ بلکل تازہ تو نہیں ہے لیکن سنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں جو آپ کو سناؤں گا وہ بڑی مختصر تھی ہے صحیح اور میں نے پڑی بھی ہے میں شما آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ سنائیں پہلے میں حمد انگوش ہوں ہاں میرا نام تیرے لب سے جو نکلا ہوگا ہاں واہ واہ کیا کہاں ہاں میرا نام تیرے لب سے جو نکلا ہوگا تو نے دانتوں تلے ہوتوں کو دبایا ہوگا دبایا ہوگا میں نے جب ذکر محبت کا جو چھیڑا ہوگا میں نے جب ذکر محبت کا چھیڑا میں نے جب ذکر محبت کا جو چھیڑا ہوگا جو چھیڑا ہوگا میری باتوں کو بڑے پیار سے ٹالا ہوگا آہ واہ 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 تُو کے سپنے میں کہیں سیر پہ نکلا ہوگا کیا کہنے تیسرا مطلع ہے تُو کے کہیں سیر پہ نکلا ہوگا چاند جب چھت پہ تجھے دیکھنے آیا ہوگا آہ واہ واہ تُو کے سپنے میں کہیں سیر پہ نکلا ہوگا نکلا ہوگا چاند جب چھت پہ تجھے دیکھنے آیا ہوگا اور اس تاروں کی زبا تم نہیں سمجھے جانا واہ میری نظموں کو فقط نظم ہی جانا ہوگا کیا کہنے کیا کہنے خواب بستی میں خیالوں کے ہیں خیمِ حرسو خواب بستی میں خواب بستی میں خیالوں کے ہیں خیمِ حرسو میری تنہائی میں اب یاد کا میلا ہوگا خواب بستی میں خیالوں کے ہیں خیمِ حرسو میری تنہائی میں اب یاد کا میلا ہوگا کوئی ہمنام میرا جب بھی ملا ہوگا تمہیں اس سمیں دھیان تیرا تھوڑا تو بھٹکا ہوگا ہاں تھوڑا تو بھٹکا ہوگا جیسے بھی چلیں چھڑیں ہر سمیں جتنا تجھے یاد کیا ہے میں نے ہر سمیں جتنا تجھے یاد کیا ہے میں نے تُو نے سپنے میں بھی ایسا نہیں سوچا ہوگا وہی موسم ہے ہوائیں ہیں فضائیں ہیں وہی کل تلک ساتھ تھا وہ آج اکیلا ہوگا ہاں اکیلا ہوگا کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے سرِ محفل وہ بھلا جتنا بھی کھل کر ہس لے سرِ محفل وہ جتنا بھی سرِ محفل وہ بھلا جتنا بھی کھل کر ہس لے کیا خبر جس کی خاطر تُو پریشان رہا کرتا ہے جس کی خاطر تُو پریشان رہا کرتا ہے وہ تجھے بھول سے کیا یاد بھی کرتا ہوگا واہ 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 جناب بات تو سچا مگر بات ہے رسوائی کی ہاں جی آنکھ سے دور رہیں گے پر دل میں تیرے گھر بھی رہے گا عجیب بات ہے یہ ہے بس یہ بڑی عجیب سی بات ہے جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے یہ قریب کی بات ہے فرانی نظم آپ کو سناتے ہیں جی دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا سوری جی دیان تھوڑا میرا بھٹک گیا بھٹکا ہوا ہے کوئی بات نہیں وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا جناب کہا ایک دن جی یہ میں نے درد محبت سے کہا ایک دن کہا ایک دن یہ میں نے درد محبت سے میں تیرا مستقل کا حق ہوں جی بھلا مستقل کا حق سے کوئی ایسے بھی کرتا ہے کوئی طور رہائیت کر جی درد نایت کر دوبارہ زنا دیجئے بڑی مہربانی کہ کہا ایک دن یہ میں نے درد محبت سے جی میں تیرا مستقل کا حق ہوں میں ایک فروٹ والے کے پاس گیا ہوں ٹیک ہے اسے شہری کا بڑا شوق تھا اچھا سچی بات بتانے لگوں گی جی جی تو ایک تھا میرا جاننے والا تھا تو میں اس سے کہتا تھا کتنے دو کہتا تھا نا مطلب دو سر رویہ کلو ہے میں کہتا تھا ٹھیک ہے ایک گزل پہ بیس سوپے چھوڑ دیتا تھا نہیں نہیں میں نے یہ کہا میں نے اسے کہا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک اور لیتا تھا اچھا اپنی مردی سے ڈالتا تھا میں نے دیکھتا تھا انہیں کہا دو سو ہے میں نے کہا دو سو ہے دو سو ہے ڈالوں گا اپنی مردی سے صحیح تو ایک دوست تھا اس کو شایری کا بڑا شوق ہے ہم ہم پشتو شایری کا اچھا اب وہ پشتو شایری سے میں نے اسے کہا کہ وہ کہتا یار میں وہ وہ جی اردو کی شایری نہیں پتا ہم اب آپ کو پشتو نہیں آتی ورنہ ایک بڑا آپ کو میں بڑا جو کہتے ہیں پورے وزن میں ایک شیر سناتا پہلے دوسرے کا مطلب میں اس کو میں نے شیر سنایا پہلے میں نے اسے کہا تم ایک نظم سناتے ہیں اپنی مجھے اپنا مستقل گاہگ بنا لو خیال میرا وہیں سے خیر آیا تھا لیکن خیال یہ تھا کہ اس قدر فروٹ مہنگا ہو گیا ہے اس مہنگائی میں کھانا مشکل ہو گیا جی اس نے ایک شیر میں نے پڑا ایک رکش کے پیچھ لکھا ہو گئے تھا اچھا شیر جو ہے وہ پہلا مصرہ اردو کا تھا دوسرا پشتو میں تھے دوسرا پشتو میں تھا لیکن کیا جس نے بھی لکھا جس کا بھی تھا تیرا نام مبارک تیرا جانا ہدا سی خوشتے سے مجھے یاد آیا افرا صحاب افریضی کئی مہینوں سے غائب ہے اللہ خیر کرے اللہ چھک کرے اگر کئی بیمار نہ ہو خدا نہ خواستہ اس کے آواز سننے کو نہیں ملی یہ تو ہے میں نے بڑا میں نے بڑا مس کی ہے وہ ویسے سنتے تو ہوں گئی اگر سن رہے ہیں تو نہیں ویسے اگر اگر انہوں نے انور سلیم صاحب کو سنا ہوتا نا تو فوراں کال کی ہوتی فوراں کال کی ہوتی لیکن اس سے پہلے کافی عرصہ ہو گیا سر تو ابھی یہ کوئی ایک ہفتے دو سے آ رہے ہیں جی جی بڑا عرصہ ہو گیا اس کی میرے بڑے پسندیدہ کالنوں میں سے تو وہ تھا کہ تیرا آنا مبارک تیرا جانا ادافی جی دا غٹے غٹے سدرگی زمہ زڑگے ہو با سی گالیاں نا بجی سنے نا ہاں جی تیرا آنا مبارک تیرا جانا دا غٹے غٹے سدرگی تمہاری بڑی بڑی آنکھیں زمہ زڑگے ہو با سی میرا دل نکال گرے بجار تو میں نے اسے یہ نظم سنائی اس ریڑی والے کو اس شائری کا بڑا اچھا اس کی بڑی پشتوں میں بڑی خوبصور رحمان بابا کے اور غنی خان کی شائری کمال استازوں میں سے تھا وہ بھی جی تو میں نے اسے یہ نظم سنائی کہ کہا ایک دن یہ میں نے درد محبت سے میں تیرا مستقل گاہک ہوں بلا مستقل گاہک کو بلا مستقل گاہک سے کوئی ایسے بھی کرتا ہے کوئی طور عائد کر درد عائد کر اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آپ کی مرضی ہے صحیح ہے تو ہم میں یاد رکھے گئے سلمان بھئی بہت شکریہ بہت ساری دعائیں ہیں سب کے لئے اللہ سب کو اچھا رکھے آمین مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا جناب جزاکم اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ سب دو بچ کر اور پندرہ منٹ ہو چلے ہیں خواب تریچے پروگرام آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون ہنڈرڈ پاکستان اسلامباد سے آنکھ سے دور رہیں گے اور دل میں تیرے گھر بھی رہے گا جگر کی آگ سے اس دل کو جلتا دیکھتے جاؤ مٹی جاتی ہے ارمانوں کی دنیا دیکھتے جاؤ جگر کی آگ بہا مٹی جاتی ہے ارمانوں کی دنیا دیکھتے جاؤ جگر کی آگ مٹی جاتی ہے ارمانوں کی دنیا دیکھتے جاؤ مٹی جاتی ہے ارمانوں کی دنیا دیکھتے مٹی جاتی ہے ارمانوں کی دنیا دیکھتے جاؤ مٹی جاتی ہے ارمانوں کی دنیا دیکھتے جاؤ بولو تمہیں کیا ہم نے چاہا تھا کہ ہم برباد ہوں اور تم تماشا دیکھتے جاؤ مٹی جاتی ہے ارمانوں کی دنیا دیکھتے جاؤ مٹی جاتی ہے ارمانوں کی دنیا دیکھتے جاؤ جگر کی آگ مٹی جاتی ہے ارمانوں کی دنیا دیکھتے جاؤ چاہر کہ مٹی جاتی ہے ارمانوں کی دنیا دیکھتے جاؤ مٹی جاتی ہے ارمانوں کی دنیا دیکھتے جاؤ اور بیس منٹ ہو چلے ہیں خواب دریچی پرگرام آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون ہنڈرڈ پاکستان اسلامباد سے سیوا تیرے یہاں کوئی نہیں ہے سیوا تیرے یہاں کوئی نہیں ہے اور جہاں پر جہاں تُو ہے وہاں کوئی نہیں ہے سیوا تیرے یہاں کوئی نہیں ہے جہاں تُو ہے وہاں کوئی نہیں ہے تو ہی ہے اور بس تیرے علاوہ میرے دل میں نہاں کوئی نہیں ہے تیرے دل میں محبت کا علاؤ بھڑکتا ہے گمہ کوئی نہیں ہے تیری آواز سے پتھر بھی پکلے تیرے جیسا یہاں کوئی نہیں ہے میں تیرے پاس اڑ کر آ ہی جاتا مگر پر ہیں کہاں کوئی نہیں ہے مجھے تجھ پر تجھے مجھ پر یقین ہے کہ ہم میں بد گمہ کوئی نہیں ہے کرے دو نہ میرے دل کو ستم گر کہ تُو ہے بس یہاں کوئی نہیں ہے بہت رک رک کے دل بھی چل رہا ہے بہت رک رک کے دل بھی چل رہا ہے میری دھڑکن روان کوئی نہیں ہے میں تیرے خواب میں گم ہو گیا ہوں میں تیرے خواب میں گم ہو گیا ہوں کہ رستوں کا نشان کوئی نہیں ہے وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا تیرے خواب میں گم ہو گیا ہوں دل دل دلدنے کا سبب دلدنے کا سبب موسیقی 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 دن گزارا تھا بڑی مشکل سے موسیقی دن گزارا تھا بڑی مشکل سے موسیقی 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 سب ناصر کازمی کی غزل آپ ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں سن رہے تھے آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست تم مصیبت میں عجب یاد آیا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا 1-1-1-1-1-1-100 ہمارا ٹیلپون نمبر سٹی کورٹ جو ہے وہ 051 اسلام علیکم ہاں جی والیکم سلام میں سونی آباد کہہ رہی ہوں اسلام آباد جی کیا آپ کیسی ہیں ٹھیک ہیں شکر الحمدلہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ ہمیشہ آپ کو ٹھیک ہی رکھے سلامت رکھے بہت شکریہ پرنین شاکر صاحبہ جی گذل ہے نامو جی جناب کسی کا عشد کسی کا خیال تھے ہم بھی ہم کسی کا عشد کسی کا خیال تھے ہم بھی گئے دنوں میں باکمال تھے ہم بھی جی ہماری خوج میں ریٹن کی تطلیاں اکثر ہماری خوج میں ریٹن کی تطلیاں اکثر کہ اپنے شہر کا خشن و جمال تھے ہم بھی جی زمین کی گود میں سر رکھ کر سو گئے آخر زمین کی گود میں سر رکھ کر سو گئے آخر تمہارے عشد میں کتنے میں ڈھال تھے ہم بھی جی ہم اکس اکس دکھرتے رہے اپنی دن میں ہم ہم اکس اکس دکھتے رہے اپنی دن میں کہ زندگی میں کبھی لازوال تھے ہم بھی کسی کا عشد کسی کا خیال تھے ہم بھی جائے دنوں میں باکمال تھے ہم بھی وہ آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے جی جی میری طبیعہ ٹھیک ہے نہیں کچھ لہجہ جیسے لگا ہے نہیں وہ ویسے گلہ خراب رہا ہے اچھا چھا میں نے سی پوچھا رہا شکریہ چلیں بہت مردوانی آپ کی اللہ حافظ اللہ حافظ محمد فاروق صاحب ہیں جناب ہمارے ساتھ تھوہ خالصہ سے لکھتے ہیں کہ بہت مجبور آنکھیں تھیں بہت بے ربط جملے تھے ضرورت کو بیان کرنے سے ایک خوددار قاسر تھا اس کے علاوہ جناب وسیم خان ہے ہمارے ساتھ اور شب کے دو بچ کر تین تیس منٹ ہو چلے ہیں خواب تریچے پرگرام آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون ہنڈرڈ پاکستان اسلامباد سے تو گریزاں ہے اگر مجھ سے گریزاں ہی سہی غلط بات ہے تو گریزاں ہے اگر مجھ سے گریزاں ہی سہی میں تیری یاد کے کھیرے میں ہرا ساں ہی سہی بات دل کی تھی اسے لپے نہ لایا ہوتا اپنے اس بات پر جانا میں پڑے پشمہ ہی سہی تو جو مل جائے تو جیون یہ سفل ہو جائے ورنہ یہ زیست میری یوں بھی رائے گاہی سے ہی بیش قیمت تھا جو سینے میں لیے پھرتے تھے بیش قیمت تھا جو سینے میں لیے پھرتے تھے تیری نظروں میں میرا دل چلو ارزان ہی سہی منتظر ہوں میں تیرا اور رہوں گا تیرا نہ سہی آنے کا تیرے کوئی امکان ہی سہی جانتا ہوں کہ تُو آئی ہے نہ آئے گی کبھی منتظر تیرے لیے دل میرا نادا ہی سہی ایک ہی ٹھیس سے چاہت کا محل گر جائے ایک ہی ٹھیس سے چاہت کا محل گر جائے لاکھ کہتے رہیں چاہت کو جاویدان ہی سہی تُو گرے زان ہے اگر مجھ سے گرے زان ہی سہی میں تیری یاد کے گھیرے میں ہی رہ سان ہی سہی موسیقی 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 دل توڑنے والے تُجھے دل ڈھونڈ رہا ہے تُجھے دل ڈھونڈ رہا ہے موسیقی آواز دے تُو کون سی نگری میں چھپا ہے دل توڑنے والے موسیقی موسیقی تُو ہم کو جو مل جائے تو حال اپنا سنائے خود روئے کبھی مہا اور کبھی تُجھ کو رنائے کبھی تُجھ کو رنائے موسیقی بودا ہر دخان ہے جو ہمیں تُو نے دیا ہے اے دل کے سہار تُجھے دل ڈھونڈ رہا ہے تُجھے دل ڈھونڈ رہا ہے موسیقی 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 دل میں کو یہ حسرت ہے تیرے پاس میں آؤں نظروں سے گرا ہوں تو نظر کیسے ملاؤں نظر کیسے ملاؤں بودنا ہر دخان ہے کیا مجھ میں رہا ہے اے دل کے سہار تُجھے دل ڈھونڈ رہا ہے تُجھے دل ڈھونڈ رہا ہے موسیقی دگلا کے کنارہ مجھے ملاؤں نلوٹا کشت بھی گئی ہاتھ سے پتوار بچھوٹا پتوار بچھوٹا اب اور نہ جانے میری تقدیر میں کیا ہے دل توڑنے والے تُجھے دل ڈھونڈ رہا ہے موسیقی موسیقی بے چین اُدھر تُو ہے تو مجبور اِدھر ہم بیٹے ہیں چھپائے ہوئے عشقوں میں تیرا ہم عشقوں میں تیرا ہم ہر تُوٹ بھر آئی ہے ہر زخم بھرا ہے دل توڑنے والے تُجھے دل ڈھونڈ رہا ہے تُجھے دل ڈھونڈ رہا ہے موسیقی 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 تو مجھے جس قدر میسر ہے تو مجھے جس قدر میسر ہے اتنی ہی زندگی ملی ہے مجھے دو بچ کر بیالیس منت ہو چلے ہیں خواب تری چھے پرگرام آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون ہنڈرڈ پاکستان اسلامباد سے سب تین بجے تک کا ساتھ ہے ابھی آپ کا اور میرا موسیقی 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 یہ جو فرش خاک پہ بکھرا ریزہ ریزہ آئی نہ ہے اس میں جتنے آکسیں سارے تھیرے میرے خواب نہ ہو آسمہ کے چاند اور تارے تھیرے میرے خواب نہ ہو یہ جو فرش خاک پہ بکھرا ریزہ ریزہ آئی نہ ہے اس میں جتنے آکسیں سارے تھیرے میرے خواب نہ ہو دیر رہے جو آنکھوں میں تو خواب پرندے بن جاتے ہیں لاکھنے آزاد کرو یہ پھر کر واپس آ جاتے ہیں یہ جو قفص کے دروازپیں پر پھیلائے بیٹھے ہیں یہ درماندہ آگن ہارے تھیرے میرے خواب نہ ہو پلکوں کی دیالیس سے لگ کر دیکھ رہے ہیں رستوں کو مٹی بنتی شکلوں کو اور جلتے بھشتے رنگوں کو بوجل چپ اور اوجل دکھ کے سائے سائے بیٹھے ہیں یہ بے چہرہ اور بے چارے تیرے میرے خواب نہ ہو بہرے فنا میں مل جانے تک ملنے سے مجبور بھی ہیں ایک دوجہ کے ساتھ بھی ہیں اور ایک دوجہ سے دور بھی ہیں لمحوں کے گرداب سفر میں جو چکرائے بیٹھے ہیں یہ دونوں دریا کے کنارے تیرے میرے خواب نہ ہو موسیقی 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 سب موسیقی 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 ایک چھوٹی سی نظم ہے کہتے ہیں کہ سنا ہے زمین پہ وہی لوگ ملتے ہیں جن کو کبھی آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں ایک دوسرے کی محبت ملی ہو سنا ہے زمین پہ وہی لوگ ملتے ہیں جن کو کبھی آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں ایک دوسرے کی محبت ملی ہو مگر تم کے میرے لیے نفرتوں کے اندھیرے میں ہستی ہوئی روشنی ہو لہو میں رچی رگوں میں بسی ہو ہمیشہ سکوتے شبے غم میں آواز جاں بن کے چاروں طرف کونچتی ہو سنا ہے زمین پہ وہی لوگ ملتے ہیں جن کو کبھی آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں ایک دوسرے کی محبت ملی ہو مگر تم کے میرے لیے نفرتوں کے اندھیرے میں ہستی ہوئی روشنی ہو لہو میں رچی رگوں میں بسی ہو ہمیشہ سکوتے شبے غم میں آواز جاں بن کے چاروں طرف کونچتی ہو اگر آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں بھی مل چکی ہو تو پھر اس زمین پر میری چاہتوں کے کھلے موسموں سے گھریزان میری دھوپ چھاؤں سے میری دھوپ چھاؤں سے کیوں اچنپی ہو اگر آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں بھی مل چکی ہو تو پھر اس زمین پر میری چاہتوں کے کھلے موسموں سے گھریزان میری دھوپ چھاؤں سے کیوں اچنپی ہو جائے تو ہم کہاں جائے نشاں بھی کوئی نکھو تیر کو سمجھا تیرے تلاش میں جائے تو ہم کہاں جائے نشان بھی کوئی نہ چھوڑا او جانے آ لے گے دل تجھ سے بد گواہ بھی نہیں او جانے آ لے گے دل تجھ سے بد گواہ بھی نہیں لگی غیاب نشان میں اور دھوا بھی نہیں یہی نصیب میں لکھا تھا ہٹ کے مر جائے تیرے تلاش میں جائے تو ہم کہاں جائے نشان بھی کوئی نہ چھوڑا سنائے آ لے گیسے جب وہ لازدار نہ ملا سنائے آ لے گیسے جب وہ لازدار نہ ملا خوشی ملی تو بہاروں پر وہ سماں ملا تیرے تلاش میں جائے تو ہم کہاں جائے نشان بھی ہوئی نہ چھوڑا موسیقی 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 اچڑ گئی ہے تمنہ اے تیرے جہانے سے دلہ خدا سے کرے گا کرے زمان سے غم جدائی بتا آج کس سے ٹک گئے تیرے تلاش میں جائے تو ہم کہاں جائے نشان بھی ہوئی نہ چھوڑا کہ دل کو سمجھائے تیرے تلاش میں جائے تو ہم کہاں جائے نشان بھی ہوئی نہ چھوڑا موسیقی 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 سب ایسا ہے کہ تین بجھنے کو آئے اور آپ کا میرا ساتھ یہیں تک تھا بہت شکریہ آپ کا آپ کا بھی شکریہ آپ ساتھ رہے ساتھ دیا اب آپ سے اجازت لوں گا دیکھیں اگلے ہفتے پیر کی شب ٹھیک رات بارہ بجے خواب دریچے میں اگر اللہ نے چاہا تو ضرور آپ سے ملاقات ہوگی آپ اپنا خیال رکھئے گا اپنے نزبان سلمان قیسر کو دیں اجازت اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آج کے بعد میں پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھوں اور تو بھی مجھے آواز نہ دے منزل تو کوئی تھی ہی نہیں اور رستے بھی سنے ہو جائیں ہم دونوں بس ایک اکائی ہو جائیں لیکن اتنا دھیان رہے وہ جیون جو ہم دونوں نے ایک ساتھ جیا ہے دل کے کسی گوشے میں سیند کے رکھنا گاہے گاہے دل کے اندر جھاکتے رہنا میری نیندیں میرے خواب تیرے پاس سمانت ہیں میری نیندیں میرے خواب تیرے پاس سمانت ہیں روشے تیرے مکڑے نہیں نیندیں میرے خواب سکھڑے نہیں روشے تیرے روشے 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 تیرے مکڑے نہیں نیندیں میرے خواب تیرے نیندیں��